اسلام علیکم دوستوں کیسے ہو آپ لوگ سعودی ربیہ میں کوئی نیا بندہ کام کرنے کے لئے آ رہا اور یہاں سے اگر اس کو کمپنی والا واپس بھیج دے تو سوچیں اس کے اوپر کیا بیتتا ہوگا اور ریسنڈ کے کچھ دنوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہو رہا ہے میں نے اوبجبٹ کر رہا ہے بہت سارے میرے بھائی کو پتہ نہیں ایکچولی نیا نیا جو رولز ریگولیشن بنے سعودی رب میں اس کے بارے میں اور لوگ کو یہ پروبلم ہو رہی ہے دیکھیں جو پہلا اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں وہ ہے سعودی کانسل آف انجنیر سے جڑا ہوا اور اکامہ سے جڑا ہوا جو بھی انجنیر سعودی رب میں ابھی کام کرنے کے لئے آ رہے ہیں اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے پاس ڈگری تو ہونے ہی چاہیے انجنیرنگ کا پلس ڈگری کا جو پاس آؤٹ کیا ہوا ہے اس کا پاس سال ہو گیا ہے تب ہی آپ انجنیر کا کام میں سعودی رب آئیے نہیں تو پھر آپ اتنا خرچہ کر کے آوگے اس کے بعد یہاں سے آپ کو واپس جانا پڑے گا کیونکہ اکامہ بننے کے لئے آپ کو سعودی کانسل کا میمبرشپ چاہیے ہوگا پھر جب میمبرشپ کے لئے آپ اپلائی کروگے آپ کو میمبرشپ ملے گا نہیں سعودی کانسل والے سیدھا آپ کو بولیں گے ایک جیٹ جاؤ اور جانا بھی پڑے گا تو اس بات کا خیال رکھیں میرے بھائیوں اگر آپ کے پاس پاس سال نہیں ہوا ہے پاس آؤٹ ہو کر کے ایک چیز آپ کر سکتے ہو اپنا کفل یا کمپنی کو بولیے کہ وہ آپ کو ویزا جو ہے وہ انجینئر کا نہ دے آپ نون انجینئرنگ ویزا پہ آ جائیے اگر نون انجینئرنگ کا ویزا رہے گا مالو ٹیکنیشن کا رہے گا تو آپ اپنا ڈگری کو نہ سبمیٹ کر کے ڈپلومہ کو ڈال کر کے میمبرشپ لے سکتے ہو تو یہ بہت جروری اپ ڈیٹ اس لئے میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کوئی ٹیکنیشن کا کام میں آپ آ رہے ہو فنی کا کٹیگری کا ویزا ہے تو میک شور آپ کے پاس بھی ڈپلومہ ہو ڈپلومہ نہیں ہے تو آپ کا بھی کامہ نہیں بنے گا اگر نہیں ہے پڑے لکھے نہیں ہوں ٹیکنیشن کا کام میں آ نہیں ہے کوئی چھوٹا موٹا کمپنی ہے آپ ان کو بولیے فنی کا وہ ویزا نہ دے نہیں تو پھر آپ کے ساتھ بھی دکت ہوگا تو یہ ویڈیو کو اپنے دوستوں تک میں جرور شیئر کیجئے گا اس کے بعد جو دوسرا اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یہ بھی بہت اہام ہے دیکھیں ابھی بہت سارے لوگ جو میرا بھائی کام کرے سہودی رب میں وہ چیک کریں کیوا میں ان کا کانٹریکٹ نہیں دکھرا کمپنی کے ساتھ میں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں ہے وہ کفالہ لے سکتے آرام سے ان کا کمپنی کو بینا بتائیں جو کی صحیح نہیں ہے اب بلکل بیسا مت سوچو کیوا میں اگر شو نہیں کر رہا آپ کا کانٹریکٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ نہیں ہے ایک چلی ہوا کیا اس کو سمجھئے سوڈی رب میں پہلے تو online ہوتا نہیں تھا کانٹریکٹ پہلے سب پیپر پہ ہی signature کرواتے تھے کمپنی والے تو ابھی بھی آپ نے کیا ہی ہوگا پیپر میں کانٹریکٹ سائن نہیں کیا ہے تو پھر آپ کا کانٹریکٹ نہیں ہے اگر آپ نے سائن کیا ہے اور وہ online نہیں دکھا رہا کیوا میں اس کا مطلب یہ نہیں کیا آپ کا کانٹریکٹ ہی نہیں ہے کانٹریکٹ ہے آپ کا کمپنی نے اس کو update نہیں کیا online کیوا میں اور ابھی سعودی حکومت نے کچھ سال سے دھیان دیا اس چیز پہ وہ بول رہے ہیں کہ کیوا میں update کریے جتنا بھی کانٹریکٹ ہے ورکر کے ساتھ میں اور اس کو لیکن گائیڈ لائن بھی جاری کیا ہے میں نے پچھلے ویڈیو میں باتایا ہوا ہے 2023 میں ہی target دیا گیا ہے جتنا بھی کمپنی کا فیل ہے 80% لوگوں کا جو کانٹریکٹ ہوں ان کو online update کرنا پڑے گا تو ایک میرے بھائی نے آج مجھے بہت اچھا message کیا تھا انہوں نے query کر رہا تھا کہ شانور بھائی میں کمپنی کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں paper میں ان کا contract sign کیا ہوا ہے ابھی وہ کافالہ لینا چاہتے ہیں کوئی اور کمپنی میں اور وہ سن رہے کچھ لوگوں سے کہ تم بینہ approval کا کافالہ لے سکتے ہو تو کیا یہ سچ ہے کیونکہ ان کا current company کے ساتھ میں ایکامہ ویلیڈ ہے insurance ویلیڈ ہے work permit بھی ہے اور salary کا بھی کوئی issue نہیں ہے وہ salary time پہ دے رہے ہیں اور company green میں ہے rate zone میں بھی نہیں ہے صرف ان کا جو contract ہے وہ کیوا میں نہیں دیکھ رہا تو کیا یہ بات سچ ہے وہ نیا company میں جا سکتے ہیں current company کا بینہ approval کا تو دیکھیں میں نے ان کو بھی بتایا اور آپ لوگ کو بھی بتا رہا ہوں کہ بینہ company کا approval کا آپ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کا contract already چل رہا ہے بینہ approval کا آپ جا سکتے ہو تب ہی جب آپ کے ساتھ میں وہ سارا condition ہو salary نہیں مل رہا کامہ نہیں بن رہا company rate zone میں ہے یہ سارا چیز میں نے بتا ہوا ہے میرے چینل پہ kafala system کا ایک playlist ہے آپ وہ playlist میں ویڈیو کو دیکھ لیجئے آپ کا doubt clear ہو جائے گا اس کے بعد ایک خبر آ رہی ہے سعودی رب کا royal family سے جڑا ہوا سعودی ربیہ کی جو royal family ہے وہ لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں جب بھی کوئی دیش مصبت میں آتا ہے ابھی بھی ترکیہ اور سریعہ کی وہ لوگ مدد کر رہے ہیں تو بتا یہ جا رہا ہے پچھلے ستر سال میں سعودی ربیہ نے پچانبے ارب ڈولر کی راشی کی مدد کی ہے پورے دنیا کو جس میں ایک سو ساٹھ کنٹری شامل ہے اس کے بعد ایک خبر آ رہی ہے سعودی رب کا food and drug authority کے طرف سے انہوں نے فران سے آنے والی chicken اور انڈے اور اور بھی chicken product پہ فیلحال کیلئے پابندی لگا دی ہے کیونکہ وہاں پہ کچھ flu چل رہا ہے chicken کو لے کر کے اور یہ کوئی پہلا قدم نہیں ہے ان کا فرانس میں آئے دن کچھ نہ کچھ flu فیلتے رہتا ہے جس کے وجہ سے یہ پابندی اکثر لگتی رہتی ہے اس کے بعد ایک دکھد خبر آ رہی ہے مکہ سے مکہ کے ہوتل میں دو لوگ رکے ہوئے تھے عمرہ کنے کے لئے آئے تھے ایک الجیرین سخس نے چاکو سے دونوں پہ حملہ بول لیا ایک سخس کی موت ہو گئی ایک سخس جو ہے جکھمی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کے مدد سے مکہ پولیس نے اس سخس کو گرافتار کر لیا یار دنیا میں کس کس طرح کے لوگ ہے میں تو حیران ہو جاتا ہوں یہ لوگ عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں اور ان پہ حملہ بولا گیا اس کے بعد ایک بڑی خبر آ رہی ہے جل جلہ کو لے کر گئے دنیا بھر میں جل جلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا آج ایران اور دوبائی میں بھی بھکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے اس کے علاوہ ترکی کے کچھ علاقوں میں پھر سے بھکم پایا جس سے کچھ بلڈنگز گر گئے کئی بریج جو ہے دھس گئے لوگوں کو اور بھی جیادہ پریشانی ہو رہی ہے اس کے بعد ایک بڑی خبر فیس بک سے جڑا ہوا ہے دیکھیں کچھ دن پہلے میں آپ لوگوں ساتھ میں ایک خبر شیئر کیا تھا ایلون ماسک جو ٹیوٹر کا سی او ہیں انہوں نے ایک نیا رول لاغو کیا ٹیوٹر میں کہ کسی کو اگر بلو ٹک چاہیے ویریفائیڈ والے ٹک تو آپ ہر مہنے دس ڈولر پے کرو اور یہ ٹک آپ لے لو تو اس سمیں بہت سار لوگ کریٹی سائج کر رہے دھون کو کہ یہ کیا کر رہے ہو تو دیکھیں ابھی سیم راہ پہ فیس بک بھی چل پڑا ہے فیس بک نے بھی سیم اسی طرح کا ایک پلان لانچ کر دیا ہے انڈرویڈ فون کے لیے بارہ ڈولر اور آئی فون کے لیے اپل کا پندرہ ڈولر انہوں نے چارج رکھا ہے بلو ٹک لینے کے لیے آپ کا پروفائل ویریفائیڈ ہے یا آپ پیسے پے کر کے لے سکتے ہیں فیس بک نے بھی یہ پلان کو لانچ کر دیا ہے یہ تھی آج کی اپڈیٹ امیت کروں گا ویڈیو انفرومیٹیب رہی ہوگی چینل پہ نہ ہے سبسکرائب کر لیجیے گا ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ